سب سے پہلے تو آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کے کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ یقینی تھا نظر آ رہا تھا نوشتہ دیوار تھا خاص طور سے جب کیسر امین بٹ کے جو انکشافات آئے جو انٹیروگیشن میں انہوں نے چیزیں کہیں وعدہ مفگوا بنے اس کے بعد انہوں نے جیل جانا ہی تھا کیسر امین بٹ کی گریفتاری ان کے لیے کافی اہم اس کیس میں ثابت ہوئی ہے اور ہوگی جو بظاہر تفصیلات باہر نکلی ہیں پر مجھے ویسے دکھ ہوا خاجہ سعاد رفیق کو خاص طور پر گریفتار ہوتے دیکھ کے میں یہ کہوں گا اچھا مطلب ہے کہ وہ you have a soft corner for him i have a soft corner اچھا and what's the reason نہیں وہ ایک بیجلا سنگ قسم سنج قسم کا سیاستدان ہے اور سیاست بڑی دھوم دھڑکے سے کرتا ہے ہم تو ایک دوسرے کے خلاف جی بولتے رہے ایک دوسرے پہ اسے بڑی سخت ہماری تو exchanges ہوئے ہیں parliament میں قومی assembly میں بھی ایک زمانے میں اور senate میں بھی دونوں ایوانوں میں میں رہے چکا ہوں پر یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ شاید اس نیج تک پہنچ جائے اور خاص کر بٹ کی گریفتاری کے بعد کیونکہ بٹ ایک کروشل آدمی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے ان کو کچھ احساس ہوتا جا رہا تھا کیے ہونا ہے سب کوئی نون لیگ میں لیڈرشپ میں ایک احساس ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا میاں نواز شریف کتنے خاموش ہیں اور مریم کتنی خاموش ہیں آج بس سنکے دل کی بات تھوڑی سی آئی زبان پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھل کے ہس کیا سکیں ہم تو کھل کے رو بھی نہیں سکتے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کھا ہے جی اچھا تو وہ آہ اب ان کی بیبسی کا عالم ان کو نظر آ رہا ہے کیوں ہیں اتنے بیبس وہ بلنگو بام دعوے نارے ٹویٹس کیوں خاموش کیوں ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بھی کتنا رویہ میں نے میڈیا پہ ہی دیکھا بڑا دبا دبا سا رکھا جی روک وہ بندہ جو کہ آنتنوں سے آہ مال نکال کے اور سڑکوں پہ رسے ڈال کے گسیٹنے کی باتیں کرتا تھا اور میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا اگر یہ نہ میں نے کر دیا وہ نہ کر دیا اور سارا سویڈر لینڈ کیسے سرمایہ سارے کا سارا واپس نہ لے آیا وہ کتنے دھیمے انداز میں یہ نواز شریف شہباز شریف کم از کم ان کو تو یہ علم ہو گیا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے کہ ان کے لیے معاملے خراب ہیں معاملات خراب ہیں شہادتیں اور ثبوت کچھ مل گئے ہیں خاموشی جو ہے یہ اس دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے لیے معاملہ آگے بگڑے گا یا پھر وہ جو بہت سارے لوگ اشاروں کنائوں میں کسی ڈیل کا ذکر کرتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں تو شاید جان بخشی ہو سکتی ہے نکل سکتے ہیں خواہش تو ان کی یہی ہوگی کہ خاموشی سے کچھ ہے مل جائے بات مزید نہ بگڑے